اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوش یہ ایک بہت ہی فیمس اور ڈیلیشیس ریسیپی ہے ڈیلیشیس ہونے کے ساتھ یہ ایک ہیلتی ریسیپی بھی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے یہاں میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے اور آدھا کلو ہی یہاں پر پالک ہے یہ جو پالک ہے اس کے کٹ کے تو بس اب اس کے پتے رہ گئے ہیں اب ہم اس کو کٹ لیں گے چھوٹا چھوٹا تو پہلے ہم گوش کو کٹ کریں گے یہاں میں نے دیچ کی لیے ہے سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں گوش یہاں میں نے ایک لاش سا اس کا پیاز لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کو کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون لسن نظرہ کا پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹی سپون میں اس میں ہلتی ایڈ کروں گی ون کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور ہم پہلے گوش کو کٹ کریں گے سب کچھ ہم نے اس میں جو ہم نے ڈالنا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے فلیم کو یہاں کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اوپر سے ڈھککن سے اور فلیم ہم میڈیم رکھیں گے تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم گوشت کو کوک کریں گے پندرہ سے بیس منٹ دیں گے اگر ہم پریشر کوکر میں بنائیں تو دو سے تین سیٹی لگتی ہیں گوشت گل جاتا ہے لیکن ہم پریشر کوکر میں نہیں بنا رہے ہیں ہم دیشکی میں بنا رہے ہیں دیشکی میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے پالا گوشت کا پندرہ منٹ ہوگی گوشت کو کوکو کوٹرے بیچ میں میں نے ایک دفعہ اس کو چیک بھی کیا تھا تو چلیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہمارا بہت اچھے سے 90% تک کرے چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بریڈ میڈ شیئر ایڈ کروں گی اس میں کوکنگ آئل میں ایڈ کر چکی ہوں آپ چاہے تو گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ہائی فلیم کے اوپر اس کو اچھے سے بھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے بغیر پریشر کو کر کے ہم یہاں ہائی کر دیتے ہیں کیونکہ گوشت ہمارا بہت اچھے سے یہ دیکھیں گل چکا ہے دوست پھوٹ رہا ہے اس میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں گے یہ بہت اچھے سے گوشت گر چکا ہے سلٹ میں ایڈ کریں۔ سلٹ میں گھوشت میں ایڈ کریں۔ سلٹ میں گھوشٹ میں اچھا ہمیں۔ سلٹ میں مطابق کم زیادہ بھی کریں۔ پھر آپ پر دیجکی ہانڈی میں کبھی گھوشٹ میں گھوشٹ میں گھوشٹ میں بنایں گوش بہت اچھے سے زبردست پندرہ سے پیس منٹ میں بہت اچھے سے گئی جاتا ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے اور بہت ہی ڈیلیشیز دیکھیں ہم کھالوں کو شریڈ کریں بہت آسان ریسپی ہے ایٹ کروں ہی ون ٹیبلز فون کسوری میتھی میتھی کو بہت اچھے سے ہاتھوں پر مسل لیا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر اور بہت اچھے سے اس کو بون لیں گے بہت ہی پیارے کشبو آ رہی ہے کسوری میتھی کی بہت ہی پیارے کشبو آ رکھیں اچھے سے پن رہتے ہیں بانلیس کوشٹ لیں خدی வلہ لیں میں نے خدی علیہ لیا لیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کوشٹ بہت ہی سے بن چکا ہے آئل کناروں پر آ گیا ہے یہ بھی اس طرح کناروں پر آ جائے بہت اچھے سے پون جائے پالک کے پتوں کو بہت اچھے سے دھوکے ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں باریک باریک چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اب ہم اس میں پالک اٹ کر رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہماری پالک گوش کے ریسیپے ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے بنانا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ہاں اس کو بھی پرس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر میرے سکیں یہ دیکھیں فلیم کو ہم یہاں میڈیم رکھیں گے کیونکہ ہم اس میں پالک اٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پالک ہم نے ساری اس میں اٹ کر دیا اب یہ ڈوئن کو بھی نکا ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف پرس کریں گے جیسے جیسے اس کو سٹیم لگے گی پالک ہم اس میں پانی بلکل اٹھنے ہی کریں گے پالک جو ہے وہ اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اس میں ہی ہوگی یہ دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف ہم اس کو بڑا سا پھلائیں گے مکس کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آنا ہے بہت ہی سلولی پالک ہم میں دیکھیں گے پالک ہمیں گے تین سے چار منٹ پالک نیچے چلے جائیں گے پالک مرکز دھوند 2-3 منٹ ہوئے ہیں ہمیں پالک کو اچھے سے گوش کے اندر گھولتے ہوئے دیکھیں پالک نے اپنا کفری پانی چھوڑا ہے پالک کے پتوں نے اسی کے اندر کھوکی اور بہت ہی مزیدار کھوک جائے گی بہت ہی آسانی سے ہمیں اسے پانی پیبل ایڈ نہیں کریں گے ڈھکن رکھتے ہیں 8 سے 10 منٹ کے لئے اور فلم کو ہم یہاں میڈیم رکھیں گے تاکہ پالک ہماری اچھے سے گوک ہو جائے اپنے ہی پانی میں تو چلیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک ہماری بہت ہی زبردست ڈیلیشیس ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آڑیا پالک گوشت کی جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی کسوری ملکی بہت ہی زبردست تو یہ دیکھئے پالک اپنے ہی پانی میں بہت زبردست ہو چکی ہے پانی بھی سب سوک چکا ہے اویل بھی کناروں پر آ چکا ہے ڈیلیشیس پالک ریڈی ہوئی ہے بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ اور بہت ہی کم مسالوں میں ملک ہم یہاں کر دیں گے اکیم کلم پر ہم نے خوب کیا ہے اس کو دس سے پانی منٹ کے لیے دیا دیکھا زبردست ہو گئی ہے پالک ہماری ریڈی اب ہم اس کو مشاوٹ کرتے ہیں بس اللہ الرحمن راہم بس اللہ الرحمن راہم ملک ہے دشاؤٹ ہمیں اٹھ کریں گے ہڈی مرچ جو ہے وہ آپ چاہیں تو آپ جب آپ کی پالک ریڈی ہو جائے تو آپ دیچی میں بھی ڈال سکتے ہیں ہڈیاں میں بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو ڈیش آٹ کریں تو سرف کریں تو آپ ڈالیں تو میں جب اس کو ڈیش آٹ کیا ہے میں تب اس میں اٹھ کر رہی ہوں آپ نے مجھے کمینٹس میں ضرور بتانا ہے کیسی لگی آپ کو یہ میری پالا گوشتی ریسیپی بہت ہی مزددار اور ڈیلیشیس کم مسالوں میں ریڈی ہوئی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اوکے اللہ حافظ